زندگی پیدا ہوں گا ایسے کمال والے بہت سے پاک ایسے افتیار والے بہت سے پاک ایسے مقام والے بہت سے پاک ایسے تاجار بہت سے پاک کہ ہم کیا ان کا عزیز کریں گے ان کا تعریف کرائیں گے جو خودی فرماتے ہیں برج اکمی جیم کی ویازتوں پر شاہد ہے لیکن پیارے ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بار سے اتنا بہت سے پاک تنہائیوں میں تھے تنہائیوں میں تھے اس کے بعد اچانک ان پر کچھ ظاہر ہوا ہاں کھڑے ہو گئے ایک کیتہ تاریخ بھی فرمایا لوگ موجود ہیں فرمایا کہ میرا قدم روح زمین کے سارے بلیوں کے تندھوں پر روز پاک نے فرمایا اور بیارے ہاں یہ ہوا کہ روح زمین پر مغرب سے لے کے مشرق تک اور شمان سے لے کے ظلوم تک جہاں جہاں بھی آگیا ایک رام جس جس حالت میں تھے کوئی تشکر تھا کوئی ذکر میں تھا کوئی ذکر میں مستقرد تھا کوئی یادوں میں تھا کوئی مراقبے میں تھا کوئی ذکر و فکر میں ڈوبا ہوا تھا جو جہاں تھا جس حال میں تھا سیدنا غوث پاک کیا ہوا سب کے کاموں تک فرمایا کیا کہ میرا قدام روح زمین کے سارے بلیوں کے کندھوں پر سب نے سنا اور جو جس حال میں تھا وہ زبان سے بول پڑا کہ سرکار غوث پاک آپ نے سچ کہا آواز بھی سنی غلامی تسلیم بھی کر لی اچانک سرکار غوث پاک کبھی جنوب کی طرف رکھ کرتے ہیں کبھی شمال کی طرف رکھ کر رہے ہیں وہ رکھ کرتے جا رہے ہیں آوازیں آتی جا رہی ہیں دنیا کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے پر کہاں جہاں اللہ کے یہ محبوب بندے یہ ولی بندے موجود تھے سب کے کانوں پر یہ آواز پہنچی ہر طرف سے یہ سلا آنے لگی سرکار پاک رکھ گھما رہے ہیں ادھر سے آواز آئی آپ نے سچ کہا ادھر رکھ گھمایا ادھر سے آواز آئی آپ نے سچ کہا ادھر رکھ گھمایا آواز آئی آپ نے سچ کہا جب ادھر رکھ گھمایا وہ ادھر سے بھی ایک آواز آئی آپ نے سچ کہا لیکن یہ آواز سنکر سرکار غوث پاک مسکرہ لیتے ہیں سرکار غوث پاک مسکرہ لیتے ہیں ابھی تو بھلا جلال کا عالم تھا بلکل سنجیدی تھی مکانک تھی عجیب کہتی ہے تو ورس کا عالم تھا عجیب مسترہ پڑھتے ہیں جب کہتی ہے ختم ہوتی ہے تو لوگوں نے پوچھا حضور آب نے جب یہ کہا تھا تو عجیب کہتی ہے تھی آپ کی شہر پر اچھی پشاشت تھی بڑی سنجیدی تھی لیکن اچانک میں کیا ہو گیا کہ آپ مسترہ پڑھے سرکار نے بہت ساتھ میں فرمایا کہا سنو میں نے جب یہ کہا تھا ملے زمین کے ولیوں نے میری اس بات کی تصدیق کی کہ آپ نے سچ کہا لیکن جب میں نے رکھر کیا سنجید کی طرف کیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں بھی اللہ کا ایک محبوب بندہ اللہ کی یاد میں مسترہ پڑھا دوبا ہوا رکھا اس کے ذکروں فکر بکھا جب اس کے کانوں کا کعواز پہنچی تو اس نے خرد ہو کر اچانک وہ کھا ہو گیا اور چھپ کر اس انداز پر کہا کہ آپ نے سچ کہا کہ اس کے انداز کو دیکھ کر مجھے مسکرہ آگا گئی جانتے ہو کہ یہ کان تھا یہ کوئی یاو نہیں وہ لوگوں تھا جسے دنیا گریم نواستے ہیں کریں 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 گریم نواستا ہے ھاث یہ بہت پا جو غریبوں کے دلگا قرار ہے یہ بہت پا جو مجھے سکونے قرارے جاہے یہ بہت پا جو غیر متصل ہیں مستان کا شنجہ آئے یہ بہت پا جو دنیا خاجہ ملکی نجمی تنگی ہے میں نے اس کی حالت کو دیکھ کر اس کی انداز کو دیکھ کر مجھے تبصم آ دیا مسکراہت آ گئی پیارے ہم کیا بیان کر سکتے ہیں بہت سے آزم کے بارے میں لیکن پیارے یہ بھی یاد رکھو یہ بھی یاد رکھو یہ غوثِ آزم جیسی شخصیت ناروں سے نہیں بنتی ہے پوستر میں نام چھاپ گینے سے نہیں بنتی ہے اقیدت منگوں کے شور سے نہیں بنتی ہے یہ غوثِ آزم یہ رب کا انتخاب ہوتا ہے یہ خاص انتخاب ہوتا ہے تب ہونے زمین کے انسانوں کو غوثِ آزم جیسی نیک اطاقی جاتی ہے کیا رہے یہ نہیں بن جاتے غوثِ آزم ذرا دیکھو تو غوثِ آزم کیسے بن رہے ہیں غوثِ آزم آپ کو باتیہ بیان کروں ایک نوجوان ہے جو بھاک تمہور ہے نوجوان ہے دریا کے کنارے چلا جا رہا ہے ذرا دیکھو تو غوث آزم میں تو سبھی جانتے ہیں کہ دوسری بھی کشن کو نکال دیا میں اس تفسیر میں نہیں جاؤں گا وہ چھوکر سے مردوں کو جلا دیا میں یہ بات کبھی زندگی نہیں کروں گا میں کو اکثر اور مر سے ہاتھ سنتے ہی رہتے ہیں بات نہیں کروں گا آگے نہیں میں جاؤں گا کیونکہ مجھے تو جہاں بات آپ سے کرنی ہے کسیر میں ان باتوں کو چھوڑتے ہوئے غوث آزم کی زندگی کے ہی صرف کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بلکے کیسے ہیں غوث آزم یہ تو کیا تنکریشن ہو رہا ہے کیا تیاری ہو رہی ہے غوث آزم کو آنا ہے نا کیا تیاری ہو رہی ہے ایک نوجوان ہے دریا کے کنارے چلا جا رہا ہے کئی دن سے بھوکا ہے کئی دن سے بھوکا ہے سات دن ہو گیا پیٹ میں کوئی دانہ نہیں گیا ہے دنیا کے کنارے کنارے چلا جا رہا ہے سامنے سے دنیا پر اپنی کیا رہی ہے وہ یہاں سے چلا جا رہا ہے بھوک ہے بھوک بہت زیادہ ہے کئی دن سے کھایا نہیں ہے اسی میں دیکھتا ہے کہ دنیا کے پانی پر ایک سیر بھٹا ہوا چلا رہا ہے ایک سیر بھٹا ہوا چلا رہا ہے انہوں اس نوجوان میں سوچا بھوکا بھی ہوں پانی میں سیر بھٹا ہوا آ رہا ہے اٹھایا اور کھا لیا لیکن پیارے جیسے ہی کھایا خیار آیا کہے کھائی یہ سیف رہتا ہوا آ رہا ہے اس کا مالک تو بول ہو اس کا کوئی تو مالک ہوگا یہ کسی کے بعد کا پھل ہوگا اس کا کوئی مالک ہوگا اور میں نے مالک کے بلائے اجازت کے یہ پھل کھا لیا یہ پھل کھا لیا یہ تو میں نے بہت بڑی دلتی کی پیارے بیچائن ہوں گئے اب ادھر سے پانی رہتا ہوا آ رہا تھا ادھر سے سیف رہتا ہوا آ رہا تھا اسی طرف چل دیئے بہت دون جا کر دیکھا گیا کہ پانی کے کنارے دنیا کے کنارے ایک بانڈری وال ہے اور اس بانڈری وال کے اندر ایک سیف کا پیر ہے اور اس کی ایک جار پانی کے اوپر لگتی ہوئی ہے خیار آیا کہ شاید اسی پیر کا یہ پھل یہ سیف ٹھوٹ کر آپ لوگ کہتے ہیں اسے سفرچن وہ ٹھوٹ کر پانی پر گرا ہوگا شاید اسی مالک کا یہ سفرچن ہے یہ سیف ہے آپ پہنچ جاتے ہیں اس مالک کے پاس اس بات کے مالک کے پاس پہنچتے ہیں خرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے آپ کے بعد کا ایک پر ٹھوٹ کر پانی پر گر گیا تھا میں بہت انہوں سے بھوٹا تھا بھوٹ میں پریشان کر رہتا تھا شاید اسی لئے ذہن میں یہ بات نہیں آئی میں نے اسے اٹھا لیا اور اٹھا لیا خیار آیا اس سب کوئی مالک ہوگا تراز کرتے کرتے میں آپ تک پہنچا ہوں اس لئے میں اپنی مالک کی مالک کی چاہتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ مجھ سے یہ دلتی ہو گئی ہے آپ مجھے مالک کر دیئے مالک کر دیئے بھاگ والا دل کوئی آم آدمی نہیں تھا بہت بڑا جو ہو رہی تھا ایک نوجوان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا ارے بھائی پانیوں بہتابہ سیل جارتا تھا آیا تو اس کے لئے میلو سفر کر کے اس جن کی غلطی مانکر مات کرانے یہاں آیا تو یہ کوئی آم ہیرہ نہیں یہ تو غلطی کی ہیرہ ہے تو یہ باگ والا نے کہا جو بھائی تھا اس نے کہا اچھا یہ غلطی تو نہیں کی ہے ٹھیک ہے مات تو کر دونا لیکن میری کچھ شرط ہے اسے پورا کرو گے تو مات کرو گا اس موجوان نے کہا کہ غلطی تو میں تک چکا ہوں میں بھی چاہتا ہوں بس آپ مانک کر رہے ہیں جو بھی شرط لگائیں جو بھی آپ کہے میں اسے کرنے کو تیار ہوں اس بات کے مالک نے کہا سنو میری شرط یہ ہے میری ایک بچی ہے ایک بچی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے زبان سے دھونگی ہے کان سے بھڑی ہے اور ہاتھ سے دھونگی ہے کان سے نگلی ہے اس سے تُنہیں شادی کرنے پڑے اس سے شادی کرنے پڑے بات کے مالک نے اشک بڑھ دیا اس نوجوان نے کہا غلطی میں تک چکا ہوں میں تک جاہا آپ سوچو سننے میں بڑا آسان لگا پیار لیکن آپ اسی اسی کے ساتھ ہی معاملہ ہو جائے گا تو دھون سے دھونگی رکی اپنا سے پوچھ کے آتا آپ بیانو نکاح ہو گیا شادی ہو گئی اب وہ جوان جب جاتا ہے کمرن میں تو دیکھتا ہے جوانبہ جوانبہ معلومہ ہو گیا جوانبہ جوانبہ ساتھ ساتھ موسیقی